اسلام علیکم جتنی تیزی سے کرونا پاکستان میں پھیل رہا ہے اس وقت کرونا سے لڑنا نہیں کرونا سے بچنا ہے کیونکہ کرونا سے لڑنا خودکشی کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات مال لینی چاہیے کہ کرونا ایک ریالٹی ہے اور اب ہمیں اس بحث سے نکل آنا ہوگا کہ کرونا یہودیوں کی سازش ہے یا گورمنٹ کرونا کے نام پر فنڈنگ لے رہی ہے یا دنیا میں ایک نیو ورلڈ آرڈر آنے والا ہے یا اس کی وجہ فائیو جی ہے یا پھر بل گیٹس جو کہ ویکسین کے ذریعے ہماری باڈی میں نینو چپس ڈالنا چاہتا ہے پیز اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ان سب باتوں کو چھوڑ دیں اور یہ ایکسپٹ کر لیں کہ کرونا آپ کے سر پر کھڑا ہے کرونا پر نا یقین کرنا صرف اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دینا ہے تو پیز کبوتر کی طرح آنکھیں مت بند کریں اور یہ سوچیں کہ اسے بچنے کے لیے کیا میجرز لیے جائیں ایک بات تو ذہن نشین کر لیں کہ اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے اور اس کی کوئی میڈیکیشن اویلیبل نہیں ہے دیکھیں ہماری نگلیجنس اور ڈینائل کی وجہ سے کیسیز کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے آپ نمبر اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا خیر ہمیں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو ان نمبرز کو فیک سمجھتے ہیں چلیں اب آتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے کون سے میجرز لیے جائیں سب سے پہلے تو ہے ہائیجین وہ تو آپ سب جانتے ہیں ہاتھ دھونا چیزوں کو سینٹائز کرنا مگر موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ جسے ہم فالو نہیں کر رہے ہیں وہ ہے سوشل ڈسٹینسنگ خدارہ اگر آپ کو اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی عزیز ہے تو پلیز سوشل ڈسٹینسنگ پر سٹرکلی عمل کریں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو سوشل ڈسٹینسنگ فالو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سوشل پریشر کی وجہ سے ایسا نہیں کر پا رہے ہیں ہماری سوسائیٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی کسی کو ملنے سے منع نہیں کر سکتے اگر آپ بھی اس پرابلم کو فیس کر رہے ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے باہر سوشل ڈسٹینسنگ کا ایک پولائٹ نوٹس لگا دیں تاکہ کوئی ہرٹ نہ ہو اور کسی کو روٹ بھی نہ لگے اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا کا سہارا بھی لے سکتے ہیں آپ ویٹس ایپ فیس بوک انسٹراغرام اور جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر سٹیٹس لگا سکتے ہیں اس کے باوجود بھی کوئی آپ سے ناراض ہوتا ہے کسی کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں تو یہ جان لیں کہ آپ کی زندگی زیادہ امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ کچھ حرصے کے لیے ہے ہر چیز پھر سے بیک ٹو نارمل ہو جائے گی تو پلیز آپ اپنی زندگی پر کمپرومائز مت کریں گھر سے کم سے کم نکلیں بلا ضرورت نہ نکلیں گروسری کی آن لائن شاپنگ کر لیں اب بہت سے آپس بھی اویلیبل ہیں شاید آن لائن شاپنگ تھوڑی سی مہنگی ہو مگر یہ آپ کی زندگی سے زیادہ مہنگی نہیں ہوپلی یہ ٹپس آپ کے لیے فائدے مند ہوں گی یہ تھی آج کی ویڈیو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ